ویڈیو کو لائک کر کے آگے خیر ضرور کر دینا رضی اللہ تعالیٰ انہا انشاء فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو لوگ اپنے گناہوں پر تنہائیوں میں روتے ہیں اللہ ایسے بندوں کو بے حساب جنت اتا فرمائے گا آؤ رولو اپنے عمال پر گر گلالو خدا کو منالو راضی کرلو اللہ کو مولای کحنات کہتے ہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو پہلی بات یہ تھی دوسری بات یہ تھی کہ تمہاری بیوائیں تمہاری نہ رہی اب وہ تمہیں یاد نہیں کرتی بڑے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدے کیے تھے ہم تمہیں نہیں بھولیں گے اور تم ہمیں نہیں بھولو گے یہی تھا نا میرے عزیز جس کے لئے تاج محل بنا جس کے لئے تھا اس کے انتقال کے بعد بھی شاہجان نے دوسری بیبیوں سے نکا کیا وہ محبت کی نشانی جو مسلمانوں کو دہشتگرد کہنے والے آج کل کہے گئے کہ یہ محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے ہم پوچھتے ہیں گوری چمڑی والوں یہ تو بتاؤ جو دہشتگرد ہوتا ہے وہ محبتی کیسے ہوتا ہے اور جو محبتی ہوتا ہے وہ دہشتگرد کا ہوتا ہے جو مردوں سے اتنا پیار کرے کہ پورا تاج محل بنا دے وہ زندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں تاج محل ممتاز کی حیاتی میں نہیں بنا تاج محل تو بعد انتقال بنا ہے اور وہاں دفن کرنے کے لئے برحان پور میں جو وہ آہو کھانا بنا کر اس کے جسم کو مسالہ لگا کے رکھا گیا ابھی بھی موجود ہے وہ ہمارے علاقے میں برحان پور میں کہ وہاں پر وہ کہ وہاں رکھا گیا تھا لیکن بات میری وہ نہیں ہے عنوان میرا وہ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہتا ہوں جس کے لئے تاج محل بنا اس کے بعد بھی نکاون شاہجان نے دوسری شادی کی اس کے اور بھی شادیاں کی اس کے بعد تو یہ محبتوں کی بات ہے بھول جاتے ہیں سب شعور بھی بھول جاتا ہے بیویاں بھی بھول جاتے ہیں مولای کائنات نے بالکل سروے ریپورٹ پیش کی آج کی حالات دیکھ لیں فرمایا کہ تمہاری بیوائیں تمہیں بھول گئیں باس تو ایسی کہ دوسری شادیاں کر لیوں نے کوئی عیب بھی نہیں تھا بیوہ دوسری شادی کر سکتی ہے یہ عیب نہیں ہے اگر بیوہ کا آج کل یہ بھی جہالت اور جاہلیت ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو کر دوسری شادی کا پلان کرے تو عورتیں اس کو تانہ دیتی ہے کیسی بدبخت ہے کیسی بری ہے بے حیاء ہے شوہر مر گیا دوسری شادی کی بات کرتی ہے میں کہتا ہوں اگر بیوہ انہیں کے بعد دوسری شادی کرنا عیب ہوتا تو ماں خدیجت القبرہ کبھی بھی دوسری شادی نہ فرماتی کوئی عورت ہے ان کے برابر اگر بیوہ انہیں کے بعد دوسری شادی کرنا عیب ہوتا تو حضرت امب المومن ام سلمہ دوسری شادی نہ فرماتی امب المومنین ام سلمہ کی دوسری شادی ہے جناب خدیجہ کی دوسری شادی ہے بلکہ یوں کہلے کہ امب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ناوہ حضور کی ساری ازماج متحرات جو حضور کے نکاح میں آئی تھی کوئی بھی کماری نہ تھی بس یہ ایک ہی خاتون تھی جن کو کماری آنے کا شرف ہوا تو طلاق کے بعد دوسرا نکاح کرنا یہ بھی معیوب نہیں ہے اور بیوہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح کرنا یہ بھی معیوب نہیں ہے بلکہ آج کے پرفتن دور میں تو میں کہتا ہوں جلدی سے کر لینا چاہیے عدد کے بعد اور گھر والوں کو بھی کر دینا چاہیے آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے نکاح والی کہلا کر بدنام ہو جانا آسان ہے بغیر نکاح کے جرائم کا پلندہ بن کر آخرت خراب نہ کرو شرافت جھوٹی شرافت ہے یہ یہ اور کیا شرافت ہے کہ نکاح سے رک گئے اور فکر ان لگے کہ پھر گناہوں میں مبتلا ہو گئے اس سے تو بہتر تھا کہ دوسرا نکاح کر لیتی اور کر دینا چاہیے کوئی عیب نہیں ہے بے شمار مثالیں اب اس سے بڑی مثال کیا پیش کروں ازواج متحرات نہیں بلکہ حضرت عصمہ بنت عمیس کو دیکھ لے آپ یہ وہ خاتون عصمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ نہا پہلے حضرت جعفر کے نکاح میں تھی حضرت جعفر کی شہادت ہوئی تو ان کا نکاح صدیق اکبر کے ساتھ ہوا صدیق اکبر کا ویسال ہوا تو پھر جناب عصمہ بنت عمیس کا نکاح مولا علی کے ساتھ یعنی تیسرا نکاح بھی انکاح ہوئی اب شرافت کی نکاح کا نام جو ہے وہ ماز اللہ بے حیائی نہیں ہے بلکہ کمارے رہ کر گہر شادی شدہ رہ کر زنا کرنا گناہ کرنا یہ بے حیائی ہے اسلام کہتا ہے جائز رستے اختیار کرو اس لئے اللہ نہ کرے اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے وہ عدت کے بعد کر سکتی ہے اور گھر والوں کو بھی چاہیے کر دیا کریں کوئی طلاق پائے کر دیا کریں اور وہ کہ نہیں نہیں میں تو اسی کے گم میں رہوں گی میری بہن قدرت نے اب تجھے گم سے آزاد کر دیا تو تو کونسا گم لے کر کے بیٹھیں عورت کے لئے شوہر کا گم چار مہینے دس دن سے زیادہ کا نہیں ہے عوروں کے لئے تو تینی دن ہے شوہر کا گم چار مہینے دس دن عدت کے جو یہاں اب گم نہ کر اب اپنی زندگی بہتر کر لے ورنہ اللہ نہ کرے کبھی نفس تجھے غلط راستے پہ لے جا سکتے لیکن ہاں اگر کوئی عورت واقعی نفس پہ کنٹرول کرے اور رکی رہے اور کبھی اس نیت سے رکی رہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ان کا کیا ہوگا ان کی خاطر رکی رہے اور لیکن پاک دامن رہے پھر نفس پہ کنٹرول بھی اس کا ہو تو حضور فرماتے ایسی عورت جو بیوہ ہو جائے چھوٹے بچوں کے مستقبل کے لئے وہ اپنے آپ کو روکے رکھے اور پاک دامن رہے ایسی عورت کو قیامت کے دن جنت میں محمد الرسول اللہ کا پڑوس نصیب کیا جائے یہ بھی فضیلت کہا کہ تمہاری بیوائیں تمہیں بھول گئیں بعض تو دوسرے نکاح کریں اور پھر فرمایا جو تمہارے محل تھے مکانات تھے جس کے اندر کسی کا آنا جانا تمہیں برا لگتا تھا اب ان محلوں کے اندر تمہارے دشمن آباد ہو گئے ان محلوں میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے پھر مولا علی فرماتے ہیں اب اس سے زیادہ کیا سناوں کہ ہم پر کیا گزری تمہارے جانے کے بعد اے قبروالو اب تم ہی بتاؤ اے قبروالو اب تم ہی بتاؤ کہ تم پر کیا گزری ساتھ سید ابن مسیف فرماتے ہیں کہ ایک قبر سے غمگین سی آواز آئی علی تو سنیے ایک قبر سے غمگین سی آواز آئی علی تو سنیے جب ہم آپ سے جدہ ہوئے تو ہم پر کیا گزری آواز آئی علی جب قبر میں آئے تو اتنا اندھیرہ تھا کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا مٹی مٹی ہے اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں اور علی سنو سنو جن آنکھوں پر بہت اترایا کرتے تھے آنکھوں کا بڑا استعمال کرتے تھے صحیح غلط کی کوئی فکر نہ تھی وہ آنکھیں پانی بن کر بہ گئی ہیں ہماری آنکھیں پانی بن کر بہ گئی ہیں اور پھر آواز آئی علی ہمارے سارے بال جھڑ گئے سر کے بال پورے جسم کے بال جھڑ چکے ہیں آنکھیں پانی بن کر بہ گئی سر کے بال جھڑ گئے کتنے بالوں کے لیے کتنے حساس ہیں اگر کسی کے بال اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں گنجہ ہونے لگتا ہے یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر یہ تیل وہ شیمپو یہ وہ سب کتنا دنیا میں بالوں کی حفاظت کرنے والوں قبر میں بال محفوظ نے اس کے لیے کیا انتظام کیا یہ بال جھڑنے والے ہیں اگر اس کو جھڑنے سے بچانا ہے وہاں شیمپو اور سابون کی ضرورت نہیں ہے وہاں سجدوں کی ضرورت ہے وہاں پاک دامنی کی ضرورت ہے وہاں گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے آؤ اپنا جسم بچا لیں آؤ اپنے جسم کی حفاظت کر لیں قبر میں اپنے جسم کو تحافظ دے دیں کہا علی بال جھڑ آج میری قوم کا جو ہے چلتا ہے تو بال انگلیاں ڈالے چل رہا ہے بال بھی کٹا رہے ہیں یہودیوں کی طرح نصرانیوں کی طرح مشرقین کی طرح اب تو لوگ بال بھی کٹا رہے ہیں تو بال کٹانے میں لوگوں کا حال چپکلی اسٹائیل بال میں ہسنے کی بات نہیں ہے اوٹ کا اسٹائیل ادھر سے ٹکلا ادھر سے ٹکلا ادھر بال اس بارے میں روایتیں ملتی ہیں اگرچہ محدثین نے اس پر زوف کا حکم لگایا ہے لیکن عبرت کے لئے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قریب قیامت میری امت کے لوگ بختی اونٹ کی طرح اپنے بالوں کو رکھیں یعنی جیسے اونٹ کو پورے کانٹ دی جاتے ہیں بال اور اوپر اس کی گدی رہتی ہے آپ دیکھیں نوجوان لڑکے اور اس کو کٹانے کے لئے بڑی بڑی دکانوں پہ جاتے ہیں کچھ لوگ تو ممبئی بینگلور اور بڑے بڑے شہروں کا سفر کرتے ہیں بال کٹوانے کے لئے شرم نہیں آتی ماں باپ بیماری سے ادھر جھلس رہے دوائیوں کو پیسہ نہیں دیتے اور کئی کئی سو روپے اسری بال کٹانے پہ لگاتے ہو بہن کے جہز کے انتظام کے لئے بڑا باپ مزدوری کرنا ہے اور دوسروں کے دیکھا دیکھی تم سیکڑوں روپے بالوں پہ خرج کر دیتے ہو حضور کی سنت کے مطابق بال رکھنے میں شرم آتی ہے اور ان بدبختوں نچنیوں کی طرح بال رکھ رہے ہو ان بالوں کا انجام کیا سنو یہ بال چھڑ جائیں گے قبر میں گر جائیں گے آنکھیں بہ جائے گی یہ وہ آنکھیں جن سے گندے مناظر گندی فلمیں ننگی فلمیں تھی رکھتے ہوئے جسم دیکھتے ہیں یہ بہے گی اور بال چھڑ جائیں گے آؤ اگر بال ہی رکھنا ہے تو صالحین کے طرز پہ رکھو بال ہی رکھنا ہے تو سنت مصطفیٰ کے مطابق جس کو جیسا کرتے دیکھا کرنے لگ گئے ہمارے لئے کوئی ایڈیل نہیں ہے اللہ نے کسی نچنیے کو کسی گوئیے کو کسی زانی کو کسی شرابی کو اللہ نے ہمارا ایڈیل نہیں بنایا ہمیں جو ایڈیل دیا ہے خدا کی زد کی قسم وہ ایڈیل اتنا خوبصورت ہے بلکہ خود فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عثمت الحسنہ یہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لئے بہتری نمونہ ہے ایڈیل ہے اگر چلنا سیکھو تو انہیں دیکھو بولنا سیکھو تو انہیں دیکھو بیٹھنا سیکھو تو انہیں دیکھو کھانا سیکھو تو انہیں دیکھو سونا سیکھو تو انہیں دیکھو خدا کی عزت کی قسم وہ ادائی اتنی دل ربا ہے جو ان اداؤں پہ عمل کرتا ہے وہ بھی خدا کا محبوب ہو جاتا ہے اللہ اگر تیری صیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر عدا پیارے دلیلِ بے مثالی ہے آؤ نقل ہی کرنا ہے تو ان کی نقل لباس میں کریں بالوں میں کریں اٹھنے میں کریں بیٹھنے میں کریں ارے ان کا چلنا تو اتنا خوبصورت ہے کہ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہاز البلد یہ ان کی عدائیں چلنے کی اگر وہ کمبل اوڑ لے تو قرآن کہتا ہے یا ایجوہ المتصر اے کمبل اوڑنے والے پیارے حبیب اگر وہ صحابہ میں بیٹھ جائیں تو قرآن کہتا ہے اے جھرمٹ مارنے والے محبوب اللہ اکبر حد تو یہ ہے کہ اگر وہ پیارا محبوب وہ پیارے حبیب تکلم ریز ہو جائیں تو قرآن کہتا ہے مولا مشکل کشا نے فرمایا مال وارثوں میں بٹا بیوائیں تمہیں بھول گئی تمہارے گھروں میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے اور پھر قبر سے جو جواب آیا کہ آنکھیں بہ گئی سر کے بال جھڑ گئے اور پھر کہا کہ ہمارے گالوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں جسم کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں اور پھر آواز آئی علی حضرت سید ابن مصیب کہتے ہیں علی یہ پیٹ پھٹ گیا اور اس سے اتنی بدبو نکل رہی ہے کہ اگر ہم پر کوئی اور بھی عذاب مسلط نہ کیا جائے اگر ہم پر کوئی اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ